بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کلفٹن کچن آج میں آپ کے لئے زبردستی کیمہ کچوری کی ریسی پی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی مزے دار بن کر تیار ہوتی ہے اور بزار سے بھی زیادہ مزے کی بنتی ہے آپ لوگ گھر پہ سے ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کے لئے ہم سب سے پہلے ایک فرائنگ پہل لیں گے اور میں نے اس کے لئے ہاف کے جی کیمہ لیا ہے اور اس کو میں نے اس میں ڈال دینا ہے اس پوائنٹ پر آپ نے آئیل ابھی شامل نہیں کرنا کیونکہ ہم اس کو کیمہ کے پانی میں ہی پکائیں گے ساتھ میرے تقریباً تین ادد پیاز لی ہیں ان کو بھی باریک باریک کاٹ لینا ہے اور وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے پیاز اور کیمہ کے پانی میں ہی ہم اس کو ڈرائی کریں گے اور اس کا پانی خوش کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے پہلے مکس کر لیں گے اور اس کا پانی جو ہے آپ یہ ڈرائی کر لینا ہے اس میں ہم نے دو ادد ہری میر چلی ہیں آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون ادرک ایک ٹیبل سپون ڈسل لیا ہے یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے اس کا بھی پانی ہم خوش کر لیں گے کیونکہ ہمیں کیمہ جو ہے بھی کو ڈرائی چاہیے کچوریوں کے لیے اس لئے ہم نے اس میں پانی بلکل نہیں رہنے دینا اب ہم اس میں سپائسی شامل کر دیں گے اس کے لئے میں نے ہاف ٹیبل سپون لیا ہے زیادہ ہاف ٹیبل سپون کوٹی ہوئی لال مرچ ایک ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اور ایک ٹی سپون میں نے چکن پاورڈر لیا ہے یہ بھی تمام سپائسیز ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اس کی جو ہے ہم بنائی کر لیں گے بغیر آئیل کے ابھی ہم نے یہاں پر آئیل نہیں ڈالنا اس کا ذرا پانی خوشک ہو جاتا ہے اتنے دے میں ہم چوریوں کی ڈو تیار کر لیتے ہیں چار کپ میں نے میدہ لیا ہے اس میں پانچ کپ ٹیبل سپون جو ہے میں نے گھی لیا ہے اس کو ہم نے میلٹ کر لیا ہے وہ شامل کر دیں گے ایک ٹی سپون نمک شامل کر دیں گے اور ان تمام چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ گھی جو ہے تمام میدے میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے ہاتھوں سے مسلتے ہوئے ہم اس میں گھی کو مکس کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے آپ نے ہاتھوں سے مسلنا ہے اور تمام گھی کو میدے میں شامل کر دینا ہے اور موٹھی بند کر کے دیکھیں اگر یہ اس طرح سے موٹھی بنتی ہے اور جوڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گھی جو ہے تمام میدے میں اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب ہم نارمل پانی لیں گے اور اس کے ساتھ اس کو اچھا سا ہمجھے ڈو تیار کر لیں گے دیکھیں زبدستی جو ہے ہماری ڈو تیار ہو چکی ہے اس پر ہم تھوڑا سا آئل پہلے ڈالیں گے اور اس کے بدل سے ہم اس کو اچھا سا جو ہے ایک نرم سی ڈو ہم تیار کر لیں گے ڈو آپ کی نہ زیادہ سخت ہونی چاہیے نہ ہی زیادہ نرم ہونی چاہیے بس نارمل ڈو آپ نہیں گھوندی ہیں دیکھیں ڈو ہماری تیار ہو چکی ہے اب ہم ایک بال لیں گے اور اس میں اس کو رکھتے ہوئے اوپر ہلکا سا ہم آئل لکھا دیں گے تاکہ ہماری ڈو جو ہے وہ ڈرائی نہ ہو جو اوپر سے اور اس کو جو ہے ہم ڈھاپ کر تقریباً پندرہ میٹ کے لیے ہم اس کو ریسٹ دیں گے کیما جو ہم نے رکھا تھا یہ دیکھیں اس کا پانی اکنی دیر میں ڈرائی ہو چکا ہے اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس میں تقریباً صرف ایک ٹیبل سپون آپ نے آئل ڈالنا ہے اور وہ ڈال کے اس کی اچھی سی طرح سے آپ نے بھنائی کر لینی ہے اس میں زیادہ آئل نہیں ہم نے شامل کرنا کیونکہ کچوریوں میں آرڈی پہلی بہت زیادہ آئل ہوتا ہے اور دو ٹیبل سپون میں نے سویا سوس لیا ہے وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو بھی ہم ہلک کاسا مکس کرتے ہوئے ڈرائی کر لیں گے یہ دیکھیں سویا سوس بھی اس میں اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اور ہمارا کیمہ بہت اچھی طرح سے ڈرائی ہو چکا ہے اب اس کے سینٹر میں آپ تھوڑی سی جگہ بنائی گا اور کوئی بھی آپ سٹیل کی برطن پیالی یا کوئی چیز بھی یہاں پہ رکھیں گے ہم اور ایک کوئلے کو دہکاتے ہوئے ہم اس میں رکھیں گے اور اوپر چند کتری جو ہے ہم اوئل کے ڈال دیں گے اور اس کی مدد سے ہم اس کو دھوئے کو جو ہے اس کے اندر ہم تقریباً دو منٹ تک اس کو ہم دم دیں گے اب ہم کچوریوں میں ڈالنے کے لیے میں نے ہاف کھگھی لیا ہے تین ٹیبل سپون میدہ دو ٹیبل سپون کون فرور اور اے ہاف ٹی سپون میں نے بیکنگ پورڈر لیا ہے یہ اس میں ہم شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے جب اس طرح سے تمام مکسٹر تیار ہو جائے گا تو بیس منٹ کے لیے ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے اور تھنڈا کر لیں گے ڈوگ پر جیکھے ہمارے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں بہت زبدہ سی ڈو جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اب سب سے پہلے ہم جو ہے کاؤنٹر پر تھوڑا سا میدہ چھڑکیں گے اور اپنی ڈو کو نکالتے ہوئے رول آؤٹ کریں گے ہلکا سا اس کو گوند لیں گے اس طرح سے ہم اس کو لنبائی میں کر لیں گے اور تقریباً ساٹھ گرام کے برابر آپ نے اس میں پیڑے نکال لینے ہیں یا برابر سائز میں آپ اس کے پیڑے نکال لیجئے دیکھیں میں نے چار کپ سے جو ہے بیس کچوریاں جو ہے وہ تیار ہو جائیں گی بیس پیڑے میں نے نکال لیا ہے اب ہم اس کے پیڑے بنا لیں گے سب سے پہلے یہ دیکھیں میں نے بیس پیڑے جو ہے اس طرح سے بنا لیا ہے اس کے اوپر ہم برش کی مدد سے آئل لکھائیں گے اور اس کو تقریباً جو ہے ہم دس منٹ تک ریس دیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ زبردست سے ہمارے پیڑے جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں اب ہم اس کو بیل لیں گے اب کچوریاں کیسے بناتے ہیں میں آپ کو بتاتے ہوں دیکھیں سب سے پہلے ہم نے ایک پیڑا لینا ہے اور اس کو ہم جو ہے بیلن کی مدد سے اچھا سا بیل لیں گے ایک مناصف سا اس کی آپ روٹی جو ہے بیل لیجئے گا اس طرح سے روٹی بیلتی ہوئے تمام روٹیاں جو ہے ہم بیل لیں گے تھوڑا سا خوشکا ڈالیں اس کے اوپر اور اس کو بیل لیں تاکہ روٹی ہماری چپکے نہ دیکھیں اس طرح سے روٹی تیار کر لیں گے اور تمام روٹیاں میں اسی طرح سے بیل لوں گے دیکھیں میں نے تمام روٹیاں جو ہے اس طرح سے بیل لی ہیں کچوری کے لیے اب ان تمام روٹیاں کو جو ہے میں نے مکسٹر تیار گیا تھا گھی اور میدے اور کون فلور کا اس کو برش کی مدد سے اچھی طرح سے تمام روٹیاں کو جو ہے لگا لیں گے دیکھیں میں نے تمام روٹیاں کو اچھی طرح سے گھی لکا لیا ہے اب جو پہلا سٹیپ ہے کچھ اوری بنانے کا اس میں ہم نے اس طرح سے روٹی کو پکڑتے ہوئے ٹرن کرنا ہے جس طرح سے آپ پراتھے بناتے ہیں تقریباً اسی طرح سے اس کو کرنا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح پکڑتے ہوئے تھوڑا سا ہم اسے کھینچیں گے اور ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہوئے یہ ہم اس طرح سے پیڑا تیار کر لیں گے یہ دیکھیں یہ فرسٹ ٹیپ ہے ایک میں آپ کو اور بنا کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے پکڑنے ہے بیلی ہوئی روٹی اور اس کے اوپر ہم نے جو گھی لگایا ہوا ہے اس کو اس طرح سے ٹرن کریں گے ایک سائٹ پھر دوسری سائٹ اور تھوڑا سا ہم اسے کھینچتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہوئے پیڑے بنا لیں گے اسی طرح سے میں تمام روٹیوں کے جو ہے وہ پیڑے تیار کر لوں گے یہ دیکھیں میں تمام پیڑے تیار کر لیے ہیں اب وہ فرسٹ ٹیپ تھا اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ میں آپ نے ہاتھ سے اس کو بیلتے ہوئے کیونکہ یہ کافی سوفٹ ہے بیلن کی ضرورت نہیں آپ اس کو ایک سکیر شیپ میں جو ہے اس کو پھیلا لیں یہ سیکنڈ سٹیپ ہے اور اس طرح سے اس کے کورنر پکڑتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر رکھتے جائیں یہ دیکھیں ادھر سے پکڑا اب ہم اس کو پکڑیں گے تیسے کورنر کو چوتھے کورنر کے اوپر رکھتے ہوئے اس کو ہم جوڑ لیں گے کسی پانی کی یا کسی چیز کی آپ کو پیڑے کی ضرورت نہیں ہے اب دوبارہ سے ہم اس کے کورنر کو ہلکا سا کھیجتے ہوئے اس طرح سے یہ چاروں کورنر اور ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہوئے ہم یہ سیکنڈ سٹیپ کر رہے ہیں اور اس طرح کرتے ہوئے ہم پیڑا تیار کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے تمام پیڑے اس طرح سے تیار کر لیں گے ایک میں آپ کو اوٹ دیکھیں میں آکے دکھاتی ہوں فرسٹ آپ نے دیکھ لیا تھا سیکنڈ سٹیپ میں آپ نے اس طرح سے اس کو پھلاتے ہوئے کو شیف دے دیں گے اور چاروں کورنر کو آپس میں جوڑیں گے پہلے ایک کورنر پکڑیں گے اس سائیڈ پر رکھیں گے دوسرا کورنر پکڑیں گے ادھر رکھیں گے تیسرا کورنر پکڑتے ہوئے اس کے اوپر اور چوتھا کورنر اس کے اوپر رکھتے ہوئے ہماری یہ پاکٹس ایک تیار ہو جائے گی اس کے بعد سیم ہم نے پھر دوبارہ وہی ریپیٹ کرنا ہے سیم اس طرح سے اور اس طرح سے چاروں کورنر پکڑتے ہوئے ہم پیڑا تیار کر لیں گے دیکھیں میں نے تین پیڑے تیار کر لیں اسی طرح میں تمام پیڑے تیار کر لوں یہ دیکھیں میں نے تمام پیڑے تیار کر لیے ہیں اب ہم اس کے اوپر بھی آئل لگائیں گے اچھے طرح سے برش کی مدد سے آئل لگا کر اس کو کور کرتے ہوئے ہم تقریباً دس میٹے کے لئے ہم اس کو ریسٹ دیں گے دیکھیں دس میٹ ہو چکے ہیں پیڑے زبردستے تیار ہو چکے ہیں ریسٹ دینے سے پیڑے چاہے بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتے ہیں اس لئے ہم اس کو ریسٹ دیتے ہیں اب جو فائنل شیف ہے میں اس کی کچوری کی وہ آپ کو بتائیں لگی جس سائٹ سے ہم نے بند کیا تھا اس کو ہم اوپر کی سائٹ پر رکھیں گے اور اسی طرح سے ہم پھلاتے ہوئے ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے پھلا لیں گے اور اس کی بھی آپ تو قریبا سکیور شیف بنا لیں اچھی طرح سے بے لیں گے اور اس کے اوپر تھوڑا سا کیما رکھیں گے اور اسی طرح سے ہم جو ہے ایک کورنر کو پکڑیں گے پہلے اور دوسرے کورنر کو اس کے اوپر رکھتے ہیں اور پھر سائٹ ہو سی کورنر کو اٹھاتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہیں اسی طرح سے ہم دوبارہ یہی سیم جو ہے ہم کریں گے اس کو پکڑیں گے کورنر کو اس کے اوپر رکھیں گے اور پھر چاروں کورنر کو جو ہے ہم کھیجتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہوئے پیڑا تیار کر لیں گے اور ہماری یہ زبردستی جو ہے کچوری جو ہے یہ پرڈی ہو چکی ہے تلنے کے لیے تیار ہے اسی طرح سے ہم جو ہے تمام کچوریا تیار کر لیں گے ایک میں آپ کو اور بنا کے دکھاتے ہیں دیکھیں بند سائیڈ ہم نے اوپر رکھنی ہے اور چاروں طرف سے اچھی طرح سے پھلاتے ہوئے اس کے اوپر ہم کیما رکھیں گے اور چاروں کورنر کو ہم ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہوئے بند کر دیں گے اس طرح سے چاروں کورنر کو ایک دوسرے کے اوپر رکھیں گے اور بند کر دیں گے یہی پرسیس ہم دوبارہ سے کریں گے پہ دیکھیں ادھر سے پکڑیں گے اس کے اوپر رکھیں گے اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے بند کر دیں گے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا یہ دیکھیں اسی طرح سے میں تمام پیڑی جو ہے وہ تیار کر لوں گی یہ دیکھیں تمام کچھ اوریاں ماشاءاللہ زبردستی ریڈی ہو چکی ہیں اور اچھی طرح سے آپ نے بند کرنا ہے کہ ہی ترس سے کھلانا ہو تاکہ اوئل اس کے اندر نہ جائے اب ہم ایک پیڑا پکڑیں گے اور اس کو ہاتھ سے پریس کرتے ہوئے ہم اس طرح سے پھلا لیں گے اور ہم اپنے زبردستی کچھ اوری تیار کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح پکڑیں گے اس کو ہلکا سا پریس کریں گے اس طرح سے اور تمام کچھ اوریوں کو اس طرح سے کر لیں گے اب اوئل آپ نے زیادہ گرم نہیں کرنا بس اتنا گرم کرنا ہے کہ گھی جو ہے آپ کا گھی آپ نے استعمال کرنا ہے اوئل میں بھی کر سکتے ہیں لیکن زیادہ اچھا جہا ہے کہ آپ گھی میں ہی اسے بنائیں زیادہ گھی کرم جنا چاہیے دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کس طرح سے میں ڈا آ رہی ہوں تو کوئی ابھی بابلز نہیں آ رہے ہلکی آنچ پر آپ نے اسے جب تک فرائی کرنا ہے جب تک یہ کچھوریا ہماری اوپر جو ہے وہ تیرنا نا شروع ہو جائی دیکھیں ماشیلہ اوپر آنا شروع ہو گئی ہے اس پوائنٹ پر جو ہے ہم اپنی آنچ کو تیز کر دیں گے اور اس کی ایک سائیڈ گولڈن ہو جائے گی تو ہم اس کی دوسری سائیڈ ٹرن کر کے اچھی سی زبردست سی کچھوریاں تیار کر لیں گے یہ دیکھیں اس کی ایک سائیڈ گولڈن ہو چکی ہے اب ہم دوسری سائیڈ اس کی ٹرن کر دیں گے اور دوسری سائیڈ کو بھی اچھا سا گولڈن کر لیں گے اور جب گولڈن ہو جائیں گی تو میں آپ کو ڈی شاؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشیلہ زبردست سی جو ہے ہے ہماری بہت ہی مزے دار سی بزار سے بھی زیادہ مزے دار سی جو ہے کچوریاں تیار ہو چکی ہیں بہت ہی مزے کی بنی ہے آپ لوگ گھر پہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اب میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں کہ کیسی بنی ہے یہ دیکھیں ما شاء اللہ زبردست ہی جو ہے کیمہ کچوریاں تیار ہوئی ہے آپ لوگ گھر پہ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کے گھر میں سب کو بہت پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسی پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی اپنی رحمتیں اور برکتیں آپ سب پر نازل فرمائیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں لقات ہوگی اوکے اللہ حافظ